پاکستانی ہزبین اور وائف ریکشن میں امیر کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جا ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیو آپ تاکہ سانلی سے پہنچیں اور آپ انجوائی کرنے رہے ہیں میرے نام ہے ندیم میرے نام ہے نیلا ہاں یار ایک ریلوے سٹیشن کا ہم وزٹ کرتے ہیں اچھا دا مادرو ریلوے سٹیشن رانی قبلپتی ریلوے سٹیشن یہ کیسے ہو سکتا ہے مادرو نے ریلوے سٹیشن بھی مادرن ہو سکتا ہے ہاں کیوں نہیں مادرن ہو سکتا ہے انڈیا میں کیا چیز مادرن نہیں ہے چلے دیکھتے ہیں پتہ کنٹر کرتے ہیں جی مانٹو سریسٹرہ ساڑھے چار سو کروڑ کی لاغت پر تیار دوار دین سو کار ساڑھے آٹھ سو بائکس کی پارکنگ کیپسٹی والا رانی قبلپتی ریلوے سٹیشن اس کا آج 15 نمبر 2021 کو inauguration کیا گیا ہے پی ایم موڈی کے دوارا اور ابھی فلال ہم آ چکے ہیں اس ریلوے سٹیشن پہ تو جو بھی اس ریلوے سٹیشن کے بارے میں خاص ہے جو بھی ورلڈ کلاس فیسٹیٹیز آپ کو اس ریلوے سٹیشن پہ دیکھنے کو بھی لے گی وہ ساری چیزیں ہم اس ولاغ میں آپ کو دکھانے والے ہیں یہ سوٹیشن پہ دیکھنا شروع کر چکے ہیں پرین لورز ایچ ور موسیقی اس ریلوے سٹیشن پہ تو چلیئے اندر چلتے ہیں اور اندر سے دکھاتے ہیں کیا کیا فیسٹیٹیز آپ کو اس ریلوے سٹیشن کے اندر دیکھنے کو ملیں گی ویسے بہت ساری فیسٹیز ہیں تو ایک کے بعد ایک ہم سب چیزیں دکھاتے جائیں گے اور بتاتے جائیں گے آپ کو اسی بلوگ سٹیشن کی انٹری پر ہی آپ کو رانی کملپتی کی تصویر دیکھنے کو مل جائے گی اس کو بڑیا جو ہے یہاں پر پھول مالاؤں سے سجایا ہوا ہے اور یہ ہے فیسٹ لوک اس ریلوے سٹیشن کا آپ کو انٹر کرتے ہی اس پرکار سے دکھنے والا ہے سامنے ایک بہت بڑی LED ڈسپلی لگی ہوئی ہے وہاں پر ابھی تو فیلال کچھ اوری ڈسپلی ہو رہا ہے لیکن یہاں پر آپ کو ٹرینز وغیرہ کی ساری انفرمیشن دیکھنے کو ملے گی اور یہاں پر آپ دیکھیں پورے اسکلیٹرز لگے ہوئے ہیں آپ کو بلکل بھی چلنے کی ضرورت نہیں سیڈیاں بغل میں سب جنگیں اسکلیٹر لگے ہوئے اور انٹیریئر دیکھئے بھائی صاحب آپ اس ریلوے سٹیشن میں کتنا شاندار انٹیریئر ہے یہاں پر دیکھیں گے تو کچھ اچھی اچھی تصویریں یہاں پر لگائی گئی ہیں پورے میں ریلوے سٹیشن پر یہاں پر بھی سامنے آپ دیکھیں گے تو یہاں پر بھی بہت اچھی تصویریں لگائی گئی ہیں اور یہاں پر یہ سیکیورٹی والی مشین ہے جس میں آپ کا سارا لگیج وغیرہ چیک کیا جائے گا اور گیٹ سے انٹر ہوتے ہی لیفٹ سائیڈ جو ہے آپ کو یہاں پر انکوائری آفیس اور ساتھی ٹکٹ کاؤنٹر بھی دیکھ جائے گا جو کی سب ہی ریلوے سٹیشن پر ہوتا ہے لیکن یہاں کا آپ دیکھیں گے تو آپ کو الگی فیل آئے گی دو اوپر LED ڈسپلی دی گئی ہیں جس میں ابھی تو فیلال پی ایم موڈی کی ہی ویڈیو چل رہی ہے لیکن یہاں پر آپ کو ٹرینز کی انفرمیشن مل جائے گی اور ساتھی جب آپ یہاں انٹر ہوں گے تو یہاں پر جو ہے ہر ریزرویشن وینڈو پر ایک ایک ڈسپلی لگی ہوئی ہے جہاں پر آپ کو اپنے ٹکٹ کی پوری ڈیٹیلز دیکھنے کو مل جائے گی جب آپ یہاں پر بکنگ کرا رہے ہیں اور ساتھی یہاں پر آپ ریٹائرنگ روم کی بھی بکنگ اپنی کرا سکتے ہیں اور اس ریلوے سٹیشن پر آپ کو چھتیس بیٹھ والی ایسی دور میٹری بھی دیکھنے کو مل جائے گی جو میل اور فیمیلز دونوں کے لیے ہیں اور یہاں سے آپ بک کر سکتے ہیں آن لائن بھی بک کر سکتے ہو تو چلیے اب سیڈیو سے اوپر جا رہا ہے اوپر کی سائیڈ اور دکھاتے ہیں آپ کو کیا کیا فیسیٹی بلنے والی اس وائلڈ کاس ریلوے سٹیشن پر یہاں پر دیکھیں لکھا ہے کمینگ سون یہاں پر آپ کو فارمیسی اور کاسمیٹکس کی شاپ دیکھنے کو مل جائے گی بسنا آپ کو کچھ بھی خریدنا ہے میڈیکل سے ریلیٹڈ میڈیسن وغیرہ یا پھر اپنا بیوٹی پروڈٹ وغیرہ وہ سب چیزیں یہاں پر مل جائے گی بس کمینگ سون ہے کچھ ہی سمیں میں یہ بھی اوپن ہو جائے گا اور ساتھ ہی آپ کو اسپائنڈ سلون کی فیسیٹی بھی یہی پر مل جائے گی اسی ریلوے سٹیشن پر اور اوپر ہی کی سائٹ آپ کو ایک کیفیٹیڈیا بھی مل جائے گا یہاں پر آپ کو کچھ بھی خانہ پینا ہے چاہے کافی ساری چیزیں آپ کو یہاں پر مل جائیں گی تو جو کیفیٹیڈیا ہے اس کے بغل سے ہی آپ کو مدھ پدیش ٹوریزم کی ہیلپ ڈیسک مل جائے گی تو بھی ٹوریسٹ اسپورٹ ہیں وہ سب ہی بتائیں گے انٹی جی تو انٹی یہاں پر جیسے کوئی ٹوریسٹ اگر آتا ہے تو اس کو کیا کیا فیسلیٹی ملے گی اس ریلوے سٹیشن پر یہاں پر آپ کو ایٹیناری وغیرہ بھی آپ لوگ بناتے ہوں گے تو یہاں پر جو مدھ پدیش ٹوریزم کا ہیلپ ڈیسک ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے تو شیئر وغیرہ رکھیں یہاں پر فوٹو گرافی بھی لوگ کرواتے ہیں فوٹو اٹو کچھ باتے ہیں اور ساتھ ہی میں یہاں پر آپ کو کچھ ہیلپ کے لیے آپ کی ٹوریز وغیرہ مل جائیں گی کہ آپ کو کہاں جانا ہے کیا کرنا ہے یہ دیکھئے اب جیسے ہم نے نکالا یہ بھوپال کا تو بھوپال کے میں لکھا ہے things to do کیا کر سکتے ہیں کیا street food ہے یہ ساری چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہیں اب ہم نے یہ والی کتاب اٹھائی اس میں لکھا ہے مدھ پدیش ٹاپ سائٹ food and shopping یہ ساری چیزیں آپ یہاں سے پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر جو pamphlets اور کچھ books ہیں چھوٹی چھوٹی آپ ان کو لے جا بھی سکتے ہیں یہ تو بھائی صاحب کافی ساری pamphlets اور یہ چھوٹی چھوٹی جو ڈائریز ہیں یہ لے لی ہیں پڑھیں گے بڑی آرام سے گھر جا کر اور آپ آ رہے ہیں آپ بھی یہاں سے لے سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے اور یہ آ چکے ہیں ہمارے پر 2nd floor پر اس railway station کے اور یہاں انٹری کرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کتنا خوبصورت دیکھنے کو لگ رہا ہے آپ کو بلکل ایسا ہی لگے گا کہ آپ ائرپورٹ میں انٹر کر رہے ہیں سامنے یہاں پر تو آپ LED دیکھ رہے ہیں یہاں پر آپ کو ٹرینز کی ساری انفرمیشن شو ہوگی اور یہاں سے اندر آنے کے بعد آپ کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ railway station ہے کیونکہ یہ اس طرح سے لگی نہیں رہا ہے دیکھ رہے ہیں کتنا خوبصورت بنا ہوا ہے بلکل آپ کو ائرپورٹ والی فیلنگ آنے والی ہے اس railway station پہ جیسے کہ آج inauguration ہے اس railway station کا تو یہاں پر کچھ سینڈری بغیرہ لگائے گئی ہیں پورا سجا کے بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے اور اس railway station پہ آپ کو currency exchange کی facility بھی مل جائے گی اور ابھی بھوپال metro کا کام چل رہا ہے اور اس railway station کے لیے direct metro connect کی جائے گی تاکہ آپ metro سے اس railway station پہ direct آ سکیں اور ساتھ ہی اس railway station کی جو روپس ہیں وہاں پر solar panels بھی لگائے گئے ہیں تاکہ اس railway station کو جتنا ہو سکے اتنا ایکو فرینڈلی بنایا جا سکے اس railway station پہ آپ کو اسکیلیٹر کے ساتھ ساتھ لیپٹ کی facility بھی دیکھنے کو مل جائے گی اور یہاں پر بھائی دھومر پان بلکل بھی نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے اور میل ٹوائلٹ مل جائے گا آپ کو یہاں پر پبلک ٹوائلٹ مل جائے گا فی میل ٹوائلٹ ہے اور دیویانگوں کے لیے بھی ایک سپیشل ٹوائلٹ یہاں پر بنایا گیا ہے اور یہاں پر لکھا ہے اس کملپتی ریلوے سٹیشن کا واش روم رانی کملپتی ریلوے سٹیشن کا واش روم تو یہاں پر یہ دیکھئے پوریش شوچالہ ہے میل ٹوائلٹ تو چلیے آپ کو اندر سے دکھاتے ہیں کیسا بنایا گیا ہے یہ ریلوے سٹیشن کا تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں گیزر کی facility بھی آپ کو مل جائے گی اور ساپ سفائی بہت بڑیا ہے میرر بغیرہ بہت بڑیا ہے اور یہاں پر یہ سٹاف ہے موسکی پنگ سٹاف ہے تو تینکیو آپ لوگوں کو اتنا اچھا آپ لوگوں نے سب جو ہے ابھی مینٹین ہے اور آنگے بھی امید جی جی بالکل آنگے بھی امید ہے کہ اسی طرح سے مینٹیننس جو یہ جو ہال دیکھ رہا ہے نا آپ یہ سبھی پلیٹ فارم سے ڈائریکٹ لی کنیکٹڈ آپ کو کسی بھی پلیٹ فارم پر جانا ہے تو آپ یہاں سے جا سکتے ہیں یہاں سے ڈائریکٹ جو ہے راستہ جا رہا ہے دیکھیں وہاں پر مینٹین ہے پلیٹ فارم 2 اور 3 4 اور 5 ایسا ہی آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں اور یہاں پر ایک نمبر پلیٹ فارم کا راستہ ہے اور یہاں پر ساتھ میں یہ آپ کی بیٹھنے کی پوری بیوستہ ہے دیکھ رہے ہیں نا کتنے سارے لوگ یہاں پر بیٹھ سکتے ہیں ایک بار میں اور اوپر بڑے بڑے فینس بھی لگائے گئے ہیں اور جیسے کی آپ نے مولز وغیرہ میں دیکھا ہے نا ایک چھوٹی بہت ٹرین رہتی ہے اس کی رائٹ بچے لیتے ہیں انجوائے کرتے ہیں ویسا ہی آپ کو اس ریلوے سٹیشن پر دیکھنے کو مل جائے گا یہ ہے وہ ٹوئی ٹرین ابھی اس میں جو بھی فیر وغیرہ ہے وہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا ہے کہ کیا لگے گا کیا نہیں لیکن یہاں پر جو ہے لوگو پائلٹ بیٹھے گا اس میں اور یہاں پر بچے بیٹھ سکتے ہیں بڑیا یہ دیکھیں یہ بنا ہوا ہے چھوٹا چھوٹا سا اس کے بعد یہ جو ٹرین ہے یہ پورے ادھر ہال کا ایک چکر کاٹے کے آئے گی یہ بچوں گھوم آئے گی تو یہ چیز ہم کو بہت بڑیا لگی ہے تو جب بھی آ رہے ہیں آپ اس ریلوے سٹیشن پر اس کو ضرور ٹرائے کرنا اپنے بچوں کو ایک رائٹ دیجئے گا اور اس کے بعد انسٹاگرام پر اس پوسٹ کو اپلوڈ کر کے ہمیں ٹیک کریے گا ٹھیک ہے ہم اپنی سٹوری پر لگائیں گے تو یہ آ چکے ہیں ہم لوگ ریلوے سٹیشن کے سب سے مہتپورڈ ایریے میں جہاں پر ہمیں ٹرینز پکڑتے ہیں اور ٹرینز کو ڈی بورڈ کرتے ہیں تو ساپ سفائی و مینٹرنس آپ دیکھیں رہو کتنا شاندہ رہو دیکھنے میں الگی اور یہاں کا لوگ دیکھ کے لگی نہیں رہائے کہ ریلوے سٹیشن پر سفائی ہر چیز بہت بڑی ہے بھائی ساپ مزہ آگیا دیکھ کتنا مس لگ رہا ہے ریلوے سٹیشن صحیح میں اور ساتھ بھی جیسے کہ ابھی ڈیل پیز نے ایناناؤنس کیا تاکہ سب ہی سپیشل ٹرینز کو بند کر گیا نارمال نام اور نمبر پر سب ہی ٹرینز جلیں گی وہی ایناناؤنسمنٹ ابھی ہم آپ کو سنانے والے ہیں جو یہاں پر اس ریلوے سٹیشن پر ہرائی کو کہ بھی آگئے یہ چھتیس گڑھ ایکسپریس دیکھیں پیچھے کھڑی ہے نا اسی کی ایناناؤنسمنٹ ہو رہی ہے تو یہ دیکھو نارمال نمبر بھی ڈسپلے ہونا شروع چکا ہے ریلوے سٹیشن پر جیسے کہ ابھی ایناناؤنسمنٹ بھی ہو رہی تھی نارمال نمبر کے ساتھ اور ٹرین کے نام سے ہو رہی تھی ویسے ہی نمبر کے ساتھ شو ہونے لگا ہے جوائزہ بہت لنبا سمیں ہو چکا تھا یہ سب دیکھیں اور سنے ہوئے نارمال جو ٹرین کے نمبر تھے نام تھے ان کی نام سے اناؤنسمنٹ ہوتے ہوئے سنے بہت سمیں ہو چکا تھا بہت اچھا لگ رہا ہے کہ واپس وہ چیزے آ رہی ہیں اور جل سے جل کیٹرنگ سرویس اور آ جائے نا رانستانی وغیرہ جبھی پریمیم ٹرینز میں ہوتی تھی دوران تو شتابتی وہ اور آ جائے نا تو بس جینے کا مزہ آ جائے گا اور آپ لوگوں کا کیا کہنا اس چیز پر کمنٹ سیکشن ہے ضرور بتا آس سے ہی سپیشل ٹرینز کا نام نمبر اور جو ایکسٹر فیر لگتا تھا تیس پرسنٹ بڑھ کر وہ بھی ختم ہم تو اس ریلوے سٹیشن پر دفہر میں ہی آ گئے تھے تین وزے لیکن کیا ہوا کہ کسی کو بھی انٹری نہیں دی رہے تھے جس کے پاس پاس وغیرہ آئی تھا اس لیے ہم تب آکے نہیں دکھا پائے لیکن اس کے بعد ابھی آل آکے ہم نے جیسے ہی سب کلیر ہوا جو پرائم ایسٹر آئے تھے وہ چلے گئے جو بھی سیکیورٹی وغیرہ تھی وہ سب کلیر ہو اس کے آدم فٹا فٹا آکے پورا ریلوے سٹیشن کبر کیا جو بھی فیسٹیز وغیرہ اس ریلوے سٹیشن پہ تھی ورلڈ کلاس ریلوے سٹیشن پہ تھی ہم نے آپ کو ساری چیزیں دکھائی ہیں کیسا لگایا آپ کو یہ ولوگ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہو چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب ضرور کر لینا آپ لوگ کیا سبسکرائب نہیں کرتے ہیں بہت ہی جلد ہی اپنے لوگ ویڈیو ہتام یا دیکھا ریلوے سٹیشن بلکل جی بلکل دیکھا کیا وی آئی پی ورلڈ کلاب بلکل جی یا دیکھ مسافروں کے بیٹھنے کے لیے لہذا کرسیاں لگی ہوئی ہیں کم اکم چھ سات سو پانچ مسافر بیٹھ سکتے آسانی سے اتنی ساری دیکھیں نا کرسیاں اور ٹیبل لگائے گئے سار ٹیبل بھی باقیدہ لگائے گئے ہیں بلکل اور اور اتنا سارا میں کہتی ہوں میں تو پہلی دفعہ ایسا اسٹیشن دیکھا ہے کتنا بڑا اسٹیشن اور کتنا خوبصورت اسٹیشن بنایا گیا ہے بلکل دیکھیں ساتھ الیکٹرک سیڑھی بھی لگی ہوئی ہیں بلکل ساتھ آپ کو اوپر جانے کے لیے لیفٹ کی سولت بھی دی گئی ہے بلکل اور ساتھ شاپنگ کے لیے الہتہ مال بھی بنائے گئے ہیں اور ساتھ میڈیسان لینے کے لیے فارمیسی کی سولت بھی ہے آپ اندازہ گا میڈیکل بھی سولتے ساتھ کیا سولتے دی گئی ہیں بھائی کاسمیٹک کا سمان لینا ہے کاسمیٹک کا سمان لینا وہ بھی لے سکتی ہے بلکل ایسا اور الہتہ شاپنگ بھی کر سکتے ہیں چار پانچ پانچ کاؤنٹر بنے وہ ٹک ٹوک ہے دیکھیں یہ کاؤنٹر بھی میں پہلی دفعہ اس طرح کے کہ وہ ٹیلے دیکھیں کتنے ساف ستھرہ حال صفائی ستھرائی ان کے خالی ٹائلٹ دیکھ لیں اندر سے کتنے ساف ستھرے بلکل وہ کیسے مدد ساف ستھرے ورگر کہہ رہے تھے مدد ایسا ہی آپ کو ہر وقت ملے گا ساف ستھرہ بھائی اسے آج بھی ایسا ساف ہے جب تک یہ ہے ایسا ساف ستھرہ رکھیں گے یہ چیز ہے یہ خوبصورتی سچی بات بتاؤں جب سے موڈی جی آئے انڈیا کا ریلوے کے نظام نیچے سے اٹھا کے انہوں نے اسمان پہ لے گئے بلکل اس میں کوئی شک کی بات نہیں میں کہتی ہوں نیو یاک انگلینڈ یا یورپ کے جو جو بھی اسٹیشن ہے ان کو پیچھے چھوڑ گئے یہ میں کہتی ہوں وائلد اسٹیشن ہے کہ بہت خوبصورت دیکھو آنونسمنٹ ہوتی باقیدہ یہ ریل فلا شدادی ایکس پر آگیا جو بھی ریل آ رہی اس کا نام لے کے پکارتے ہو سا سکرین پہ بھی آتا ہے کہ یہ ریل آ رہی ہے اور کس پلیٹ فارم پہ آئی وہ نمبر بھی لکھا پہ آتا ہے کتنی سلتے مسافروں کے لیے زیادہ سلتے دی گئی یہ مطلب جو مسافرے ہوتے ان کو پتہ چل جائے کہ کون سی ٹرین آ رہی کون سی ٹرین نہیں آئے بالکل ادھر ہی ہم اپنی ویڈیو کا اختتام کریں گے اگلی نیکس ویڈیو میں پھر آپ سے ملیں گے تب تک با